ویسے تو بہت سے لوگ گوہ گئے ہوں گے گوہ کے نظاروں گوہ کے سمدر کے کناروں کو انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا ہوگا گوہ مشہور ہے اپنے نتی سنگیت اور وہاں کے خوبصورت نظاروں کی وجہ سے لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو گوہ کے اتحاس اور وہاں بسی رچی بسی سنسکرطی کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آئے جانتے ہیں کچھ دلچسپ اور روچک باتیں گوہ کے بارے میں گوہ قریب پانسو سال تک پرتگالی ساشن کے آدھین تھا اس وجہ سے یہاں یوروپین سنسکرطی کا پرابہ دیکھنے کو ملتا ہے 1961 میں یہ بھارتیہ پرساشن کو سوب دیا گیا تھا گوہ شیطر فل کی حساب سے بھارت کا سب سے چھوٹا اور جنسنکھیا کے حساب سے چوتھا سب سے چھوٹا راج ہے پوری دنیا میں گوہ اپنے خوبصورت سمدر کے کناروں اور ستاپتے کے لیے جانا جاتا ہے گوہ کی رازدھانی پنجی اور اس کا سب سے بڑا شہر واسکودی گاما ہے یہاں بولی جانے والی عام طور پر راج بھاشا کونکڑی ہے جو چار انی بھاشاؤں میں لکھی اور بولی جاتی ہے مہا بھارت میں گوہ کا اولیک گوپ راشت یعنی گائے چرانے والوں کے دیش کے روپ میں پایا جاتا ہے 2013 کے سروے کی انسار گوہ میں بیر بارس کی سنکھیا اکتر سو تھی یہ وہ سنکھیا تھی جو رجسٹر تھی یدی گیر کانونی بیر بارس کو اس سنکھیا میں جوڑ دیا جائے تو یہ بھارت میں چوتھے نمبر پر سب سے ادھک بیر بارس کی سنکھیا میں شامل ہو جاتا ہے ایشیا کا سب سے بڑا چرچ بھی گوہ میں ستیت ہے یہ چرچ پردگالی دھرم کو دکھانے کے لیے اور اس کے پرچار پرسار کے لیے بنایا گیا تھا یہ چرچ اولڈ گوہ میں ستیت ہے جو دو سو پچاس فیٹ لنبا اور ایک سو اکیاسی فیٹ چوڑا ہے بھارت کی پہلی پرنٹنگ پریس بھی گوہ میں ہی لگائی گئی تھی جب پندر سو دشک میں بھارت کاغج اور کرم سے اپنے دستاویجوں کو لکھ رہا تھا اس سمیں گوہ اپنے دستاویجوں کو پرنٹ کرنا سیکھ رہا تھا کسی کام کی وجہ سے پرنٹنگ پریس گوہ مگوائی گئی تھی لیکن اسے واپس وہاں نہیں بھیجا گیا اور یہاں سے بھارت میں پرنٹنگ پریس کی ستھاپنا اور پرنٹ کی شروعات ہوئے کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار سال پہلے گوہ کو کونکڑ کاشی کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں لگ بھک سات پرتیشت جن سنکھیا ہندو اور اٹھائیس پرتیشت جن سنکھیا عیسائی ہے گوہ میں خاص بات یہ بھی ہے کہ عیسائی دھرم میں عیسائی سماج میں آج بھی ہندووں جیسی جاتی ویوستہ پائی جاتی ہے سنسکرطی کے نظریے سے گوہ کی سنسکرطی کافی پراشین ہے یہاں واشتو ساست کا پراباو آم طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہ پراباو ہندووں کے وجہ سے ہے سب سے پراشین مندر بھی گوہ میں ہی پائے جاتے ہیں یہاں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلا میڈیکل کالیج اٹھاروی شتابدی میں گوہ میں ہی بنایا گیا تھا یہاں بھارت میں سب سے بڑا کالیج جہاں سب سے ادھیک ماترہ میں میڈیکل کے سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کرتے ہیں پردگالی شاشن ہونے کے کارن یہاں بات ماں آم ہے کہ سب سے پرانا انگلیش میڈیم سکول بھی گوہ میں ہی ستیت ہے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سمدر کناروں کے کارن ہی گوہ بچا ہے لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیش پرتیشت جنگلوں کا حصہ گوہ میں ہے جہاں الگ الگ پرکار کے پشو پکشی دیکھے جا سکتے ہیں بھارت میں ایک لوتا راج یہ گوہ ہی ہے جہاں آپ بائیکرز سے آسانی سے لفٹ مارک سکتے ہیں وہ آپ کو کم سے کم پیسو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ سکتے ہیں گوہ میں بائیکرز کو پائلٹس بھی کہا جاتا ہے پردگال کی بھوت پوروی کلونی گوہ وہاں پائی جانے والے سمدر ٹٹ پردگالی چرج ہندو مندیروں اور ونیجیو کے لیے پرسید ہے بوم جیجس کی باسی لکا مونشلی مندیر دند ساغر جھیل اور شانتہ درگا گوہ کے کچھ پرشد آکرشک کے اندروں میں سے ایک ہے حال ہی میں پرانے گوہ میں ایک ویکس میوزیم ویکس ورلڈ کا بھی ادھگھاٹن کیا گیا ہے جہاں ہمیں بہت سے بھارتیہ سیلیبرٹیز اور بھارتیہ سنسکریتی، اتحاس اور ویراثت سے جڑے لوگوں کی سٹیچوز دکھائی دیتے ہیں پڑجی گاؤں کی رازدھانی یہاں کے آدھونک بازار بھی پریعتوکوں کو آکرشک کرتے ہیں منڈاوی ندی کے ٹٹ پر بسے اس شہر میں شام کے سمیہ سیلانی ریور کروز کا آنند لینے پہنچتے ہیں ریور کروز پر سنگیت ایم نتے کے کارکرموں میں گوہ کی سنسکریتی کی ایک جھلک دیکھنے کو ملتی ہے